اسلام علیکم تو اس کا ایک ٹرک ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اچھا جی قوانٹیٹی کی اگر ہم بات کر لیں تو جیسے میں مناتی ہوں تو ایکل قوانٹیٹی رکھتی ہوں میں ادرک اور لیسن کی اور جو مرچی ہوتی ہے ان سے ہاف رکھتی ہوں یعنی کہ اگر میں نے آدھا کلو لیا ہے ادرک تو پھر میں آدھا کلو ہی لیسن لوں گی لیکن جب میں مرچی لوں گی تو میں ایک پاو لوں گی تو اس طریقے سے جو ہے میں اپنی یہ پیسٹ تیار کرتی ہوں اور پیسٹ تیار کرنے کے بعد جب ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں میش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک چیز جو ہے وہ آپ نے ڈال لی ہے جس کے بنابراہ آپ کا جو یہ پیسٹ ہے وہ کافی دیر تک یعنی کہ اس کی جو شلف لائف ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ اگر آپ نے کام کر لیا تو آپ کی زندگی جو آسان ہو جاتی ویسے یہ چیزیں جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی بنا لیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ بناتے ہیں تو یوز کر لیتے ہیں لیکن میری شروع سے ہی عادت ہے یہ کہ میں اس طرح سے یعنی کیکلی کام کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ کو فوری فوری کچھ کام کرنا ہے تو کھانا جلدی بنانا ہے تو یہ جو چیزیں یہ ایکسٹر ٹائم لے جاتی ہیں تو آپ اس کے لیے اپنا ٹائم کی بچت کے لیے یہ بنا کے آپ رکھتے ہیں تو ویسے تو اتنا کام نہیں ہوتا آشکل کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گیجٹس ہی اتنے زیادہ آگئے ہیں میرے پاس اور بھی بہت سارے گیجٹس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو کچن گیجٹس تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اب ہم ڈال رہے ہیں اپنی ہری مرچی ہری مرچی کو اچھا تھوڑا سا پانی آپ نے اس لیے ڈالنا ہوتا ہے اس کے اندر تاکہ جو کیونکہ ادرگ جو ہے اور جو رہسن ہے اس کو تھوڑا سا جب آپ نے پیسٹ پنانا ہے تو پہلے اس لیے تھوڑا سی مشکل ہوگی تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو پھر وہ اچھے سے میش کر دے گا بلینڈر تو جب یہ لاسٹ پہ آپ مرچی ڈالیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں بس آپ ڈالتے جائیں اور وہ ساتھ ساتھ مرچی بھی ساتھ میں مکس ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ سے ڈالتے جائیں ون بائی ون اور ساری یہ مکس ہو جائے گی تو چلیں لاسٹ ٹپ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو کہ جس کا انتظار تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے جو بھی کوکنگ آئل ہو آپ چاہیں تو آلیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آئل ایویلیبل ہو لیکن فوڈ گریڈ ٹھیک ہے وہ آپ نے آئل آپ نے ڈالنا ہے یہ میرے پاس آئلیو جو ہم کمپنی یوز کرتے ہیں ڈالڈا کی اس کا یہ آئل ہے جو کہ میں تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے تقریبا تین چار سپون ہم نے ڈال دی اس کے اندر that is سفیشنٹ فور this کوانٹیٹی سو ابھی میں اس کو نکالوں گے اپنے جار جو ہے میرا جو ریڈی ہو جائے گا اور میرے لئے پھر آسانی ہو جائے گی اگر میں کھانا بناوں تو فٹا فٹ سے فریج سے نکالا اور بس بنا دیا کھانا فٹا فٹ سے تو یہ بہت ایسی ہے آپ سب بھی بنا کے رکھیں بہت ساری لوگ ان کا یہ مط ہوتی کہ اس کے اندر بکٹیریہ پیدا ہو جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ اس طرح سے بنا کے اپنے زندگی کو جتنا آسان بنا سکتے اپنے لئے بھی آسانی پیدا کرنی چاہیے اور دوسروں کے اپنے سے بھی زیادہ آسانی پیدا کرنی چاہیے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا یہ میری چھوٹی سی شیئرنگ تھی امید کرتی کہ پسند آئے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ